تیس جون دنیا بھر میں انٹرنیشنل ڈے آف پارلیمنٹریزم کے طور پر منایا جاتا ہے یہ دن آج سے تین سال پہلے منایا جانا شروع ہوا جو کہ انٹر پارلیمنٹری یونین کی برث ڈے ہے جس کا قیام 1889 میں ہوا اور دنیا کے 193 ممالک میں سے 175 اس کے ممبر ہیں اس دن کو منانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم دنیا بھر میں دیکھیں بھلے آپ وحدانی ریاست ہوں وفاقی ریاست ہوں صدارتی نظام ہوں پارلیمانی نظام ہوں یا ہائیبرڈ سسٹم ہوں وہاں پہ کسی نہ کسی انداز میں جمہور کی آواز کو اہمیت دینے کے لیے پارلیمنٹ کا ادارہ موجود ہے کئی ممالک میں دو ایوان کئی ممالک میں فقط ایک ایوان اگر ہم دنیا کی پارلیمانی آبادی پہ نگاہ ڈالیں تو آئی پی یو کے عداد و شمار کے مطابق دنیا میں اس وقت کوئی چھالیس ہزار پانچ سو بائیس لیجسلیٹرز ہیں ان میں سے خوش آئین بات یہ ہے اگرچہ زیادہ ہونی چاہیے تھی تعداد لیکن پھر بھی پچیس ویسد کے قریب خوادین ہیں جبکہ اٹھائیس فیصد کے قریب نوجوان ہیں آپ حیران ہوں گے نوجوان اٹھارہ سال کی عمر میں ہو جاتے ہیں دنیا کے کئی ممالک میں ووٹ کا حق مل جاتا ہے لیکن کیونکہ کئی ممالک میں الیکشن لڑنے کا حق تھوڑا سا مزید بڑا ہو جانے کے بعد ملتا ہے تو آئی پی یو کی ڈیفینیشن کے مطابق نوجوانوں کی تعریف یہ ہے کہ وہ معزز عرقین پارلمنٹ جن کی عمر پنچتالیس سال سے کم ہے تو اٹھائیس فیصد کے قریب دنیا میں نوجوان پارلمنٹ کا حصہ ہیں اب پاکستان کی طرف آتے ہیں یہ دن پاکستان میں بھی منایا جا رہا ہے اور خاص طور پہ اگر ہم دیکھیں تو قیام پاکستان کے وقت آزادی سے چار دن پہلے دس اگست انیس سو سنتالیس کو پارلمنٹ آف پاکستان نے تصطور ساز اسمبلی کی صورت میں اپنے کام کا آغاز کیا کیوں؟ کیونکہ یہی وہ ادارہ ہے جس نے تیعے کرنا ہے کہ ملک کا نام کیا ہوگا ملک کا پرچم کیا ہوگا ملک کی سمت کیا ہوگی شاید یہی وجہ ہے کہ پارلمنٹ کو مدر آف آل انسیچیوشنز کہا جاتا ہے پارلمنٹ میں دستور آئین بنتا ہے کونسیچیوشن بنایا جاتا ہے جو مختلف اداروں کو جنم دیتا ہے اور کیا کمال کی بات ہے کہ پارلمنٹ آئین بنانے کے بعد سب سے پہلے اس کے سامنے بو کرتی ہے سرنگون ہوتی ہے اور پھر جن اداروں کو بنایا جاتا ہے ان کی ازادی ادلیہ کی ازادی انتظامیہ کے لیے کام کرنے کی ازادی اس کا تحفظ کیا جاتا ہے اور پھر پارلمنٹ میں ہی ان اداروں کو وسائل دیے جاتے ہیں پاکستان کی پارلمانی آبادی اگر دیکھی جائے تو تین سو بیالیس اراکین قومی اسمبلی ایک سو چار سینٹر پنجاب اسمبلی سب سے قدیم بھی اور سب سے بڑی بھی تین سو اکتر موزز اراکین سند اسمبلی میں ایک سو ارسٹھ خیور پختونخواہ میں ایک سو پنجتالیس اور بلوچستان میں پینسٹھ اس میں بھی اگر ہم صرف قومی اسمبلی اور سینٹ تک بات کو محدود رکھیں تو ساٹھ نشستیں خواتین کی لیکن آٹھ موزز خواتین براہ رازت ہلکے سے انتخاب جیت کے آئیں اسی طرح اگر آپ سینٹ کو دیکھیں تو وہاں بھی سترہ ریزرف سیٹس ہیں لیکن اس وقت تین موزز سینٹرز ایسی ہیں جو براہ رازت یا ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پہ یا جینرل سیٹ میں آئیں نوجوانوں کا تناسب دیکھیں تو آپ کو سن کے حیرانگی ہوگی کہ دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن کے بعد بننے والی پارلمنٹ میں کم از کم ایک سو تین موزز اراکین ایسے تھے جو جنہیں آپ نوجوان یا ینگ پارلمنٹیرینز کی سفٹ میں شامل کر سکتے ہیں پاکستان میں پارلمنٹ ایک بہت ہی مظلوم ادارہ رہا ہے میں اکثر ایک میٹافر یوز کرتا ہوں کہ اگر ہم قوم کو ملک کو ایک باڈی کی میٹافر سے ڈیفائن کریں تو پارلمنٹ اس کا برین ہے اور اگزیکٹیو اس کا سائیکو موٹف اور جوڈیشل سسٹم اس کا ایمیون سسٹم تاکہ اگر کہیں پہ کوئی زیادتی ہو تو اس کا ازالہ ہو سکے کیا دکھ کی بات ہے کہ انیس سو اٹھاون سے لے کر انیس سو باسٹ تک یہاں پارلمنٹ موجود نہیں تھی نائنٹین سکسٹی نائن سے لے کر نائنٹین سیونٹی ٹو تک یہاں پارلمنٹ موجود نہیں تھی نائنٹین سیونٹی سیونٹ سے لے کر نائنٹین ایٹی فائف تک یہاں پارلمنٹ موجود نہیں تھی نائنٹین نائنٹی نائن سے لے کر ٹو تھاؤزن ٹو تک پارلمنٹ موجود نہیں تھی گویا ہماری قومی تاریخ کے انتیس فیصد وقت میں ہم برین لیس تھے اور شاید اسی وجہ سے ہمارا بہت سارا پریلیسس ہے پارلمنٹ کے بارے میں پاکستان کے لوگ بہت کم جانتے ہیں اگرچہ وہ ان کی امیدوں کا مرکز ہے اس کی ایک وجہ تو غالباً یہ ہے کہ ہمارے نساب میں ہماری کتاب میں پارلمنٹ کے بارے میں کوئی اتنا نہیں پڑھایا جاتا دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا ہے چار صبحی اسمبلیاں قومی اسمبلی سینٹ اتنی افرادی قوت ہے یہ تو پارلمنٹ کے حوالے سے آپ ایک پروفیشنل ڈگری کا احتمام کر سکتے ہیں دوسرا میڈیا کا بھی جو پارلمنٹ کی طرف رجحان ہے اس کی کورج کا اس کے اپنے مسائل ہیں ہنگامہ رائی شہ سرخی بنتی ہے بریکنگ نیوز بنتی ہے حالانکہ اب پی ٹی وی پارلمنٹ بھی موجود ہے تو ہمیں پارلمنٹ کے تفہیم کے لیے پارلمنٹری لٹریسی کا کوئی ایسا طریقہ کار وضع کرنا ہوگا کہ لوگوں کو پارلمنٹ کے بارے میں زیادہ معلومات ملیں عام طور پر ہماری توقعات ہوتی ہیں کہ پارلمنٹریانز کو شاید ہماری گلی نالی ٹھیک کروانی ہے یہ لوگل گورنمنٹ کا کام ہے اگر اس کو یوں دیکھا جائے کہ لوگل گورنمنٹ جہاں پہ سٹیزنز کا ٹرانزیکشن ہوتا ہے گورننس کے ساتھ اس کو سروس ڈیلیوری کا پلیٹ فارم ہونا چاہیے بہت اچھی تعلیم بہت اچھی صحت بہت اچھا محول بہت ساف پانی کورے کرکٹ کو صحیح انداز میں ٹھکانے لگانا صبحی سطح پہ آپ پولیٹیکل کرافٹ کے ساتھ مینج کرتے ہیں لاؤ انڈ آرڈر کو اور بہت ساری چیزوں کو اور فیڈرل سطح پہ سٹیٹسمنشپ کا اظہار ہوتا ہے کہ پارلمنٹ سوچتی ہے کہ ہمارا دفاع کیسے ہوگا ہماری معشت کس رخ جائے گی ہمارے دستور میں اداروں کے درمیان توازن کیسے ہوگا اور پھر یہ توقع کرنا کہ پارلمنٹیرین ہر مرض کی دعا ہے یہ بھی ایک غلط فہمی ہے پہلے تو جس سطح حکومت کا کام ہے اس کے بارے میں جانئے دوسرا پارلمنٹ ایک ایسا ادارہ ہے جہاں کا کام یہ ہے کہ ہر موزز رکن کے سامنے مائک موجود ہے وہ آواز اٹھائے گا وہ تجویز دے گا وہ قانون کے مصفدے کو مختلف پینوں سے چائزہ لے گا اور گفتگو کے ذریعے اس چیز کو ریفائن کرے گا جب وہ قانون بن جائے گا جب وہ بجٹ کی اپروپرییشن ہو جائے گی تو پھر اس پہ عمل درامت کروانا ایکسیکٹیف کا کام ہے جہاں حقوق کی وائیلیشن ہو اس کے اوپر نگاہ رکھنا عدلیہ کا کام ہے اور پارلمنٹ قانون بنا کے اور وسائل دے کے بھول نہیں جاتی بلکہ بعد میں اس کی سٹینڈنگ کمیٹیز میں اوور سائٹ ہوتی ہے تاکہ جس مقصد کے لیے قانون بنایا گیا تھا اس پہ عمل درامت ہو رہا ہے نہیں ہو رہا پوسٹ لیجسلیٹف سکروٹنی ہوتی ہے اور جب یہ ساری چیزیں چل رہی ہوں تو یقینا پاکستان آج جن مسائل کا شکار ہے اگر یہ چیزیں چل رہی ہوں تو شاید ان میں سے کئی مسائل سے چھٹکارہ حاصل کیا جا سکتا ہے آج یہ دن مناتے ہوئے ہمیں عزم کرنا چاہیے کہ پارلمنٹ کو قوم کی امیدوں کا مرکز بنائیں مہور بنائیں اور یہاں پہ جو اوور سائٹ ہوتی ہے یہاں پہ جو وسائل کی تقسیم ہوتی ہے وہ اتنی منصفانہ ہو کہ جیسے پاکستان کی پارلمانی آبادی جو کہ فقط 1195 لوگوں پہ مجتمل ہے اور وہ پاکستان کے لوگوں کو ایک بہتر مستقبل دے ہمیں غیرے ہم نے خیش رواہ جو سرے کچھ سرے جو سرے کی کچھ